موسیقی آپ کو پیشنگ اور اور میں یہ چیز دیکھے حیران ہوں کہ آج ایک ویل سٹڈ لائف ہے جو ڈاکٹر کی لائف ہوتی ہے ویل سٹڈ لائف ہوتی ہے اور جہاں تک ہم نے شنایا کہ آپ نے یو پیسی بھی کولیفائی کیا تھا یہ ساری چیزیں چھوڑ کے کیسے ہردہ پریورتن ہوا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں آکے جنتہ کی سیوہ کاری چونکہ ایک ڈاکٹر کا جو پروفیشن ہوتا ہے وہ کافی ڈاکٹر کا جو گاڑی بھی کئی پرانی خریدنے جائیے نا کوئی بول دیتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے سیکنڈ ہند گاڑی جلدی سے لوگ خرید لیتے ہیں کہ بڑا سانت بیکتی ہوگا جو چلا رہا ہوگا گاڑی کو تو ہم آج ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ ہردے پریورتن کیسے ہوا کہ بھائی آپ ایک رازنیتی جو ہے بڑا خطرناک چیز ہے اس میں ہر طرح کے لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں دیکھیں یہاں تک لوگوں کی مانسکتہ بن گئی ہے کہ نیتاگیری کیا ہے پیسہ کمانی کی مسین ہے تو رازنیتی ہر طرح رازنیتی میں دھمکیاں بھی ملتی ہیں کام بھی کرنا ہوتا ہے کمپٹیشن بھی بہت ہوتا ہے تو ویل سیٹڈ لائف چھوڑ کے رازنیتی میں کیسے آنا ہوا آج ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے ڈوکس آپ سب سے بہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے بلوگ چینل پر اور ہم شروعات اسی بات سے کریں گے کہ یہ ایک ویل سیٹڈ لائف ایک ڈوکٹر کی لائف جو ہوتی ہے وہ چھوڑ کے آپ کا کیسے ہردے پریورتان ہوا کہ آپ چناؤ لڑیں اور وہ بھی بینہ کسی دل کے نردلیہ آپ چناؤ لڑ رہے ہیں دیکھئے میں تو نردلیہ اس لیے ہوا سرپرثم کیونکہ یہاں دلوں میں ویچار دھارا کی گھور کمی ہے دو ہزار پندرہ میں جو ایک دوسرے کے ڈی این اے میں خوٹ نکالتے تھے آج دونوں ساتھ بیٹھ کر کے ایک تھالی میں کھا رہے ہیں جب ویچار دھارا کی بات آتی ہے تو چناؤں کے پہلے الگ الگ پاٹیاں جو جاتیگت آدھار پہ بنی ہیں دوسرے کا راگ لابتی ہیں چناؤں کے سمیش صحیح سے سیٹ نہ ملے تو اپنے تیسری مورچے پر بات کرتی ہیں تو جب کوئی ویچار دھارا نہیں ہے ویکاس کی بات کے جگہ آپ سیٹو کی بات کرتے ہیں تو اس ویچار دھارا کے سارے پاٹیوں کو ایک تھالی کے بیگن کہانے میں حرج کیا ہے لیکن میں اس بیگن کا بھرتا بنانے والا ہوں تو جو بھرتا بنائے گا وہ تو نردلی ہی رہے گا اس لیے میں نردلی ہوں تو آپ کوشیس ہی نہیں کہ ہم کو کسی پاٹی کا سیمبل چاہیے ہم خود سکسامے سب سے پہلے ہم یہ چاہتے تھے کہ جب ہم راجنیتی میں آئیں تو جو میرے اپنے وصول ہیں اور جو میرے اپنے ماپ ڈنڈ ہیں اس کے آدھار پہ جو میرے ساتھ جھڑے اس کے ساتھ میں سہید ہے جھڑوں لیکن جو وصول اور ماپ ڈنڈ ہیں اس میں ٹکٹ خرید فروکت نہیں ہوتا اور نہ ہی میں چاٹوکاری تک کر سکتا ہوں کیونکہ میں چکٹسک ہوں سممان مجھے ملتا ہے اور میں سممان دیتا ہوں عام جنتا کو رکشے والے بھائی ہیں سب کو ایک برابر ایک نظر سے دیکھتا ہوں تو اس میں میرا اس پولیٹیکل سسٹم میں جہاں لوبی ہاوی ہے پیسہ تنتر ہاوی ہے پہلے بار امیدوار کے طور پر ٹکٹ مل پانا نہ ممکن بھی تھا اور پارٹیوں نے ایسا ٹرینڈ بھی نہیں بنایا کہ جو لوگ پری چھتری امیدوار ہے بھلے سمات سیوہ کے دوارا ہی ہیں اسے ٹکٹ دی جائے اگر آپ جیتے ہیں چناؤ تو کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے اکیلے ہی سواتنٹر کے سوا کریں گے میں ایک سواتنٹر نردلی ویدھائک کے روپ میں میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ پہلے ایسا امیدوار ہوں 243 ویدھان سبہ سیٹو میں جو ایفیڈیویٹ پر لکھ کر کے سٹیم پیپر پر دیا ہے کہ میں کیا اپنے کارے کروں گا ایسے دس کارے ہیں جو میں نے کہا ہے کہ کروں گا سٹیم پیپر پر دیا ہے اگر نہیں کروں گا تو اگلے بار ویدھان سبہ چناؤں میں نہ لڑوں گا نہ بھوٹ مانگنے آوں گا یہ تیہ ہے وہ پوری کی پوری ایفیڈیویٹ ہے اچھا ایفیڈیویٹ بنائے ہوئے ہیں اس کا ہم چاہیں گے کہ آپ ایک ایسکرین سوٹ ایسکرین پر میں لگا دوں گا آپ یہ سے پاست کر کے ویڈیو کو آپ پورا پڑ سکتے ہیں پورے بیہار میں ایسا پہلے بار ہوا ہے جو ایسٹام پر لکھ کے اور چلیں بھائیہ ہم جو بول رہا ہے بس لکھ کے دے رہے ہیں بولنے سے کیا ہے بولنے سے جنتا تھوڑی مانے گی بولنے کے جنتا مانتی تو اتنا بھی دروپ کی ہو چاہتا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ جنیتا جو جھوٹ بول بے کرتی اس لئے ہم لے کر چلتے ہیں یہ حال تھا کہ چھتر میں جب میں گھومنے لگا تو 36 کے 36 پنچائتوں میں سب سے بڑی بات تھی کہ دن کے سمیں ہم لوگ کرتے تھے اپنا مہینہ دورہ زیادہ تر جو پوروش تھے یہ تو رہتے تھے کھیتوں میں یا کہیں مارکٹ میں دکانوں پر آفیس میں مہلائیں اتنی مکھر ہو کر کے پڑ جاتی تھیں کہ دوسرے جتنے پورو پرتیاسی اور بڑھائک رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے ان کے خلاف جو روش تھا ہمیں بولتی تھیں کہ سب کوئی آوے لالوگ مانگے لالو بھوٹا مانگ کر کے چل جاتے ہیں اس کے بعد کوئی جھاگی پارنے بھی نہیں آتا یعنی کوئی دیکھنے پوچھنے ہی آتا ہے کہ جندہ ہے کہ مر گئے تو آپ کو بھی بوٹ دیں گے تو آپ بھی وہی کریے گا اس کو ستیہ پیت کون کر سکتا آپ کا لے جا تو پھڑ گے دکھائیں گے نہیں کہ بھائی میرا پہلا چناؤں ہے ہم وکاس کرنے کچھ بدلاؤ کرنے آ رہے ہیں اس لیے یہ اس کو ہم لوگ دکھائیں گے سکرین سوٹ میں آپ لوگ پڑھیں گے اس کو لائن بائی لائن تھوڑا سا ہم اس پولٹیکل باتوں کو سائیڈ کریں گے میں نے دیکھا آپ نے بار چھتر میں بھی کافی رہت کا کام کیا تھا فیلڈ میں ہم لوگ جیسے گھوم رہے تھے ویسے آپ بھی گھوم رہے تھے لوگوں کی سیوہ کر رہے تھے ہم تھوڑا سا پولٹیکل باتوں سے سائیڈ کریں گے ہم آگے چلیں گے ہم یہ چاہنا چاہیں گے آپ سے کہ یہ ایک ڈاکٹر کے حردے پریورتن کیسے ہوا دیکھئے جب میں نے شروع کی تھی سیوہ تو دوہزار پندرہ میں میں آیا بیہار چودہ میں میری شادی ہوئی پندرہ میں جب آیا تو میں نے پندرہ میں ایمز پٹنا جوائن کیا تھا اور اس کے بعد ہر رویوار کیونکہ ایمز میں چھٹی نہیں ملتی ہے تو ہر رویوار میں اینو سی لے کر کے کیمپ لگاتا تھا ہر جگہ اب جب کیمپ لگاتا تھا ہر رویوار تو میں نے دوہزار اٹھارہ تک لگتار کیمپ کیے ہر پرخند میں اور سے لے کے چھوڑ تک اور اٹھارہ کے بعد ہفتے میں تین دن میں پھری دیکھتا تھا چار دن اپنی کلینک تھا تو اس دوران میں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ماتر سواست سیوہاو سے نہیں بدحال ہر طریقے کے بدحالی سے پیڑی تھے ہیں سکچہ نہیں ہے یہاں اچھا روزگار نہیں ہے یوہاں ہیں تو بس جھنڈا دوہک کے تائپ میں یوز ہوتے ہیں ان کا سوشن ہوتا ہے باقی کوئی نہیں پوچھتا تو اب یہ سمیہ آ گیا ہے کہ جب بار آئی اس بار میں میں گیا کرنٹائن سینٹر پہ کرونا میں گیا تو میں نے ریالائز کیا کہ صرف اور صرف ایک چیز اس پلٹیکل سسٹم کو بدل سکتا ہے وہ ہے بیدروہ وہی بیدروہ کر سکتا ہے جو سکشت یوہاں ہو سنکلپیت ہو اور کوئی نہیں کرے گا اس کے لئے بس اور بس آواز بلند کرنی چاہیے وہ ہماکت رکھنی چاہیے کہ آپ اس پلٹیکل سسٹم جو اندر سے دیمک کی تڑھا سار چکا ہے اس کے خلاف بدلوہ کیجئے اور یہ بدلوہ کا سوچک ہے کہ جنتہ کے درد میں جب میں شامل رہا تو میرے اندر کی آتما مریت نہیں ہوئی جاگریت ہے اس دند اور پیڑا نے مجھے جھگجور کے رکھ دیا اور اس لئے میں نے یہاں کے ویدان سبح چناؤں میں لڑنے کا فیصلہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے جو بیہار ہر بار سے جات پات کے لئے جانا جاتا ہے کہ جات پات کی رازنیتی یہاں بہت ہوتی ہے اور پارٹی کی رازنیتی بھی ہوتی ہے وہاں ایک نردلی ہے اور جہاں جات پات کی رازنیتی ہوتی ہے وہاں پہ ایک پڑے لیکے کو لوگ چن پائیں گے دیکھیں اب 2015-2010 والی جنتہ بھی نہیں ہے 45 دن میں 3 بار بار آیا اور وہ بھی 23 پنچایت 66 پرسنٹ ہوتا ہے 23 36 پنچایت کا 66 پرسنٹ جب بارم بار بار سے آپ ڈوبے رہیں گے کھانے کو راشن نہیں 6000 روپے جو دیئے وہ 90 پرسنٹ آبادی کو ملا نہیں اس میں بھی 2000 سارے لوگ گھوس کھایا ہے 4000 روپے ملا ہے اس بھرشت تنتر میں اور اتنا زیادہ جو روح سے جنتہ کا وہ روز اس بار بیدروح سے وکاس تک لے جا رہا ہے پہلی بات دوسری بات جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جات پات کی لڑائی ہوتی ہے بار میں کون سا جات تھا 23 پنچایت میں میں اتنے گلے گلے تک بار میں آپ نے ایک بڑا یونیک کام کیا تھا سارے لوگ جہاں چیورہ میٹھا یا کراہ سمگری یا کھانا بانٹ رہتے وہاں بار میں میں نے دیکھا تھا سوچال میڈیا آپ ٹویٹر پر کافی ایکٹیو رہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ سوچالے کا نیرمار کروا رہے تھے دیکھئے مول بھوٹ چیزیں چوڑا مٹھا یا کچھ بھی دینے سے وہ پانچ دن شے دن یا سات دن لاشت کرے گا ہر آدمی دیکھتا ہے چوڑے کی باتا ہے تو ماتائے بہنے تھیں وہ کہاں جائیں گی سوچالے تک آٹھ فٹ کے اندر ڈوب چکے تھے اس کے لئے ہم نے باندھ کے اوپر جہاں پانی نہیں چڑھا تھا اس کے اوپر ہم نے مکھ نہر کا جو علاقہ تھا اس کے اوپر ویکلپک سوچالے کی ویوستہ کی کم سے کم ہم نے اسی کے آسپاس ٹویلیٹ کا نیرمان کیا پورے پانچائتوں میں ایک پانچائت میں لما سم تین سے چار ٹویلیٹ کا بیوستہ کیا گیا تھا اچھا یہ UPSC کی کیا کہانی ہے میں بہت سار انٹریفی میں آپ کے دیکھا کہ UPSC اپنے کوالیفائی کیا تھا یا نوکری چھوڑے تھا کیا کہانی تھوڑا بتائیں جی UPSC میں نے کوالیفائی کیا اور دوسرا اگر سنٹرل ڈپیٹیشن میں بھی جاتا تو سنٹرل ڈپیٹیشن میں سنٹر میں رہتا دل لی رہتا اور میرا جو دل ہے وہ دھڑکتا اپنے جیلہ کیلئے کیونکہ میں یہاں سے اٹھا ہوں اس میٹی کا بیٹا ہوں تو اگر سب چیز آپ سوار جیت کیجئے بیٹھ کر کے چیمبر میں لائیے یا وہاں کارے کیجئے وہاں سے بھی سما سیوہ ہوتی اچھا ہے سب سر بھی بہت لوگوں کو مدد کرتا ہیں لوگ پوچھ سکتے ہیں لیکن گوپال گنج کی میں سیوہ کیسے کرتا یہ ایک یوہ لائیف میں جب آپ اپنی لائیف کے شروعات کرتے ہیں جب آپ جب آپ آپ کو نوکری ملی اور اسے چھوڑ کے اپنے مٹی کے بارے میں سوچنا یہ بہت بڑی بات ہے یہ جنون ہے یہ پاگل پن ہے یہ جنون ہے اور یہ جنون جگہ ہے جنتا کو مدد کرنے کے لیے جنتا کے دھن کو نئی سو سن کرنا ہے اس طرح سے میں کابل ہو برسو سے پر برسو سے برسو سے پر برسو سے سمجھ ہے اب اس اگر جنتا بھیجتی ہے بیدھان سب میں تو بار سے نجات دلائیں گا اپنے شتر کے لوگ اس پر لکھا ہوا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں گوھر تر کو سب سے پہلا جو مانگ ہے وہ ہے یو آو کے لیے سکشن سے روزگار کیونکہ یو آئی اس چناؤ میں ایک جاگروک ویدھائیک سرکار کے اندر جاکر جو ان کا حق ہے وہ پیسہ آئے گا پکا آئے گا بس لگنا پڑے گا اس لیے میں پورے چھتر میں جا کر سروے کر جنت مون بھرت دھارن کر بھرولی ویدان سبب باقی مکھر ہے پوری طرح مکھر ہے اور جب بھن جنتا ہو جاتی ہے تو یہ تُفان کے پہلے شانتی ہوتی ہے اور یہ جو تُفان آنے والا ہے یہاں کہ جو پہلے کے نشکری لوگ ہیں نیتا ہیں ان کو خاڑ پھیکنے والا تُفان ہے یہ اور اس سے بڑی آبادی چھا سٹ پرشنٹ چار لاکھ چھا سٹ پرشنٹ آپ دیکھیں گے دو تی آئی تو لام سم پونے دو لاکھ پی آس پاس کے لوگ ہیں اگر اتنے زیادہ لوگ پی ھو گئے 8 لاکھ پاس کے لوگ پی ھو اور اُس میں جو پور پر تی تی تھے بھاج پا کے جو منتری بھی رہے وہ ایک بار بھی جھاک نی گئے کہ کتنے ڈوبے ہو رہے ہو نہیں رہے مرے ہو کی جیویت ہو کی مر گیا کیا ہوا ہار گئے تھے تو بھی جانا تھا ارے ستر ہزار تو لوگ بھوٹ دی تھی نا جی آپ ستر ہزار کے پاس چلے جاتے بھوٹ لیسٹ جاتے جس کے لئے جاتے بیروضی نہیں جاتے تو چھوڑ دیجئے وہاں بھی نئے پرکتیاسی ہیں یہ گپال گنج بیس ہے تو یہاں پہ گھر نہیں ہے پتہ نہیں ہے جنگلیہ کا نیوازی ہوں تو براولی کہ ہی نہیں تو وہ کہاں سے آتے دیکھنے تو وہاں ایک بیٹا کھڑا تھا اب وہ جو نیڑنے کرنا ہے ڈھائی لاکھ آبادی کے جنتا کو بیٹے کو چنے جو ان کے سمیت دکھ میں کھڑا تھا یا اسے بھوٹ کرے جو پھر سے جنگلیہ میں پلائن کر سو جائے گا اور جو پچیس سال سے بڑا بڑا تھال ملائی چاپے گا یہ ایک سنیوگ ہی ہے یا کو سیٹنگ کیا تھا نہیں نہیں سیٹنگ سیٹنگ کیسے پسیل ایلیکشن کمیسن آف ہیلڈیا میں میری ڈاکٹر کو آلہ مل نا یہ ڈی 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 سی سر نے بولا جب ٹوٹل سیمبل ایلوٹ منٹ ہوا تو بڑی بات ہے کہ مات کر لینے سے اگر چناؤ کا نیڑنے ہو جاتا تو پہلے سے سیٹیفیکیٹ گھر پہ لوگ چھپا کر بائٹ رہے ہوتے گھر گھر جمین جمین اتنے زیادہ لوگوں کو ڈیلی 18 گھنٹہ دورے پہ مجھے ابھی دو دن بچے ہیں چناؤ کبھی بھی ہم چنھتے ہیں اپنا پرتیاشی تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں بڑھ جاتے ہیں مانسک سطر پہ پاتی ویشیش میں بڑھتے ہیں مکھ منتری کون ہوگا اس میں بیٹھتے ہیں ہم بڑھتے ہیں کہ یہ جو پرتیاشی ہے کس جاتی دھرم کا ہے اگر کیون آپ بات اگر اتنی جنت جاگ رکھ ہو جائے کہ اپنے لئے حق مانگے کیونکہ ایک ویدھان سبا کا ویدھایق اگر چاہے دی ایس پی تک کھاڑ پٹل پہ سوال پوچھ دے یہ ہمارا کارے نئی کرتے جنت کو سوشیت کرتے بھرشت چار ہے تو پورا بیہار چاہیے جو مکھر ہو کر بیدھان سبا میں اس پاور کا استعمال کرے جسے legislature بولتے بہت اچھی بات ہے ہماری ٹیم کے طرف سے آپ کام چاہیے ہم کو دیکھیں یہ ڈاکٹر سب کے ٹیم کے نئی ہیں یہ گاؤں کے بابا ہیں جو اچھانک سے یہاں پہنچے اور اپنے بیچار رہے بہت اچھی بات ہے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ہماری اگریم سب کام نائے ہیں آپ کو اب آپ دیکھ رہے تھے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر عبیشیک رنجن جی اور یہ گوپال کنز کے فیموس ڈاکٹر ہیں اور ہم نے یہاں پہ دکھانے کوشش کی کہ ایک ایسا نیتہ جو ڈاکٹر ہے ویل سیٹڈ ہے اور جو اپنے میٹی ہوں گے ڈلبدلو نیتہ کتنے لوگ ہیں کسی آپ بھازپا کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آرزیڈی کو سپورٹ کر رہے ہیں بعد میں آرزیڈی بھازپا دونوں مل جا رہے ہیں جو جنوین کانیڈیٹ ہیں ان کو بھوٹنگ جرور کریں اور ان کو بیدھان سبھا میں جرور پہنچ میرا بھی نام تو میں چاہوں گا کہ آپ آج کیسا لگا ہمیں کمنٹ کرے ضرور بتائیں اور ہمارے لئے کچھ جان ہو تو اسے لائک اور ستے ضرور کریں ہم پھر ملتے ہیں کسی سہی نی ویڈیو ساتھ تب تک لیے بنے ساتھ نمشکار دنی بات